بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ٹچ کی جنب سے میں ہوں جی ام ساغر یولیوڈ ویڈیو سٹوڈیو کی یہ کلاس نمبر ایٹ ہے اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پی این جی فریم کس طرح یولیوڈ ویڈیو سٹوڈیو میں یوز کر سکتے ہیں یا کسی ایمج پہ مارکس کس طرح پلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو ٹچ سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ کو ملتا رہے بعض اوقات ہم اڈاو فوٹشاپ میں اپنی پکس کی ایڈرنگ وغیرہ کر لیتے ہیں جسے پکس بیٹیفول ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات ہم ویسے ہی جو پچر کیپسر کرتے ہیں تو اگر اس کے پر ہم ایڈرنگ وغیرہ نہیں بھی کرتے تو ہم اس پر پی اینجی فرائم یوز کر کے اپنی پچر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ایڈرنگ میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں میں یہ نارمل پکس ہیں جو کہ میں نے ایڈرنگ نہیں کیا اڈاو فوٹشاپ میں کسی بھی سافر میں ویسے کیپچر کی ہوئی ہیں تو میں ان کو ٹائم لائن میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ ہماری ٹائم لائن میں ایک سی ایڈ ہو چکی ہیں اب ہم نے اس پر پی اینجی فرائم یوز کرنے ہیں کیونکہ یہ ہماری ایمج تھوڑی سی بیوٹیفول لگنے لگ جائے ایڈرنگ میں تو میں پی اینجی فرائم اوپن کر لیتا ہوں اور اس پیس پیس کے نیچے اوپر لیے میں ڈریک کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ ڈریک کریں گے آپ نے اس پیچر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے فیٹ ٹو سکرین کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پی اینجی فرائم اس ایمج پر اپلائی ہو چکا ہے اور اب ایمج کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے ہم نے کوئی ایمج کی ایڈرنگ نہیں کی سیمپل ایمج کیپچر کیا ہے اور اس پہ پی اینجی فرائم اپلائی کر دیا ہے اسی طرح میں ایک اور فرائم لے لیتا ہوں اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور فیٹ ٹو سکرین کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اسی طرح میں یہ فرائم بھی اس کے نیچے اپلائی کر دیتا ہوں تو یہ ہماری فرائم اپلائی ہو چکے میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں جو آپ نے دیکھا اگر آپ کے پاس سیمپل تصویر ہیں تو آپ اس پہ پی اینجی فرائم اپلائی کر کے اپنی ایمج کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ایڈیٹنگ میں پی اینجی فرائم آپ کو ہماری مووی مکسنگ زون فار یو اس پہ مل جائیں گے میں نے وہاں پہ آلیڈی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں کچھ ویڈیو بھی میں نے پی اینجی فرائم پہ بنائی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل اوٹو تچ سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ہم ایمج پہ مارکس کس طرح اپلائی کرتے ہیں تو مارکس اپلائی کرنے کے لیے آپ بیکگراؤنڈ میں کوئی ویڈیو بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بیکگراؤنڈ ایمج بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کہ جس ایمج پہ آپ نے مارکس اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے اس ایمج کے نیچے ڈرائگ کر دینی ہے ڈرائگ کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائز وغیرہ اڈجیسٹ کر لینا ہے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے مارکس روما پی پہ کلک کرنا ہے اپلائی اوبرلے فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے مارکس کو کلیکٹ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ مارکس آ جائیں گے آپ نے یہاں سے اس کی سیلیکشن کر لینی ہے سیلیکشن کرنے کے بعد آپ اس پہ انیمیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو انیمیشن بھی دے سکتے ہیں میں نے اب اس کو کوئی انیمیشن بھی دے دیتا ہوں یہ والی انیمیشن دے دیتا ہیں جی اب ہم اس ایمیشن پہ اس ایمیشن کو مارکس اپلائی کرتے ہیں چیک ہے جی یہاں پہ مارکس اپلائی کر دیتے ہیں سوری سیلیکشن ختم کرنے کی تھی ہمیں مارکس اپلائی کرنے کی مارکس اپلائی کرتے ہیں اب میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہماری جو پی این جی فریم ہے اور مارکس ہم نے جو اپلائی کیا ہے یہ ہمارے پی این جی فریم ہے جو کہ ہم نے ایمیج پر اپلائی کیا ہے اب یہاں سے ہمارے مارکس سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں مارکس کے اوپر میں نے اینیمیشن اپلائی کی ہوئی ہے تو میں ہنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل گیا ہو گیا کہ آپ یہ لیڈ ویڈیو سٹوڈیو میں کس طرح پی این جی فریم کو یوز کار سکتے ہیں اور کسی بھی ایمیج میں مارکس اپلائی کر سکتے ہیں آپ ویڈیو پہ بھی مارکس اپلائی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ